حضور علیہ السلام برماتے ہیں کہ ویسے عمال کا تمام سلسلہ جو ہے وہ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے عمال وہی ہیں جو انسان زندگی میں کر دیئے اب یہ زندگی میں ایک انسان کھیتی میں بوتا ہے جو بوتا ہے آخرت میں بس جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہ کٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہانا کہ جس کی موت آ گئی اس کا قیامت شروع ہو گیا اب اس نے جو بویا ہزاری زندگی اس نے وہی کٹنا ہے گبر میں بھی اور قیامت میں بھی اور قیامت کے بعد بھی اس کو اس کا سلہ مٹنا ہے لیکن حضور علیہ السلام برماتے ہیں کہ تین عمال ایسے ہیں جو انسان مر بھی جائے دنیا سے چڑا بھی جائے تو اس کا سواب اس کو ہوتا رہتا ہے جب اس سے کوئی استحفادہ دنیا میں کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کا اس کو قبر میں اس کا قبر میں جلا جائے گا لیکن اس کو پھلندیہ دردازات آتا فرماتا رہے گا یعنی دنیا سے انسان چلا بھی جاتا ہے تو تین کام ایسے ہیں جس کا ثواب اور جس کا حضر انسان کو پہنچا رہتا ہے ایک تو فرمایا کہ جو انسان نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے جو صالح اولاد صالح اولاد چھوڑ کے جاتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چڑھا جائے صالح اولاد جو ہوگی وہ جو نیک اولاد چھوڑ کے جائے گا وہ اس کے لئے جو دعوی مغفرت کرے گی وہ اس کے لئے جو اسالح ثواب کرے گی وہ اس کے لئے جو غرابہ اور مساکین کی مدد کرے گی وہ اس کے صالح ثبات کے لئے جب کسی غریب کی مدد کر دے گی صحابی نے ارز گی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ دنیا سے چلی گئی ان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہو دل کرتا ہے وہ ہوتی گویا کہ ان کی خدمت کرتا ہو ان کے لئے کچھ پیش کرنا چاہتا ہو ان کو کیا کرو غضور نے فرمایا ایک کون خدوا دو ایک ایسا کون خدوا دو جہاں سے ہر گزرتا ہے یا ہر وہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ پانی پی زکے جب تک وہاں سے پانی پینے والا پانی پیا گا اللہ تیری ماں کو اس کا ثباب اطا کرتا رہے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ تیری والدہ کو بلندی درجات اطا کرماتا رہے گا کوئی بھی وہ ایسا فاہم کرے گا اولاد جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کے نیتی ہوئی اولاد کیPOS کہ میں اپنے والدین کو اس کا احسان ثباب کروں گا اللہ تعالیٰ اس اولاد کے ذریعے اس کو والدین کو بلندی درجات اطا کرتا رہے گا پھر والدین نے جو خیر کی تربیت کی ان پر جب اولاد چلے گی جس برائیوں سے روکا ان سے جب اولاد رکے گی جو وہ نیک اولاد چھوڑ کے جائے گا اس نیک اولاد نے والدین کے بتانے پر جو خیر کامل کیا یا والدین کے لیے جو خیر کامل کر کے ان کو حسان سواب کیا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو مرنے کے بعد بھی بلندیہ در ازاد دے گا اور ان کی مخبرت کرتا رہے گا اسی لیے کہاں نا کہ کامیاب انسان ہو ہی نہیں ہے جس نے اپنی اولاد کو بہت بڑے بڑے محلات بنا کے دے دیئے کامیاب ترین انسان ہو ہے جو اچھی تربیت دے کے تلہ جائے دنیا میں بھی اس کا پائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا پائدہ ہوگا دوسری چیز پرمایا تین چیزیں پرمایا کہ تین عمال کا سنسرہ منقطع نہیں ہوتا ایک یہ ارشاد پرمایا کہ صالح اولاد جو چھوڑ کے جاتا ہے پرمایا جو نفع بکشی علم چھوڑ کے جاتا ہے جو کوئی خیر کا علم چھوڑ کے جاتا ہے جب تک اس علم سے دنیا استفادہ کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے بلندی دراجات عطا فرماتا رہے گا اس کو اس کے ذریعے بلندی ملتی رہے گی اب اگر کوئی عالم ہے اس کی کتاب ہے تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس عالم کے دراجات کو بلند کرتا رہے گا اس کا کسی اعتبار سے بھی کوئی چھوڑا گیا علم ہے اب تو ویڈیو کا زمانہ ہے دیگر چیزیں ہیں کسی بھی اعتبار سے اس کے شاگلتوں کے ذریعے اس کا چھوڑا گیا علم ہے کسی بھی اعتبار سے جب وہ علم چھوڑ کے جائے گا دنیا سے چلا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ جب تک لوگ اس کے علم سے استفادہ کریں گے اس کو بلندی دراجات دیتا رہے گا اگر آپ خود عالم نہیں بن سکتے تو کسی کو علم بنانے کی ذمہ داری تو اٹھا سکتے ہیں کوئی علم بن رہا ہے غریب ہے مسکین ہے خاندان ہے اس کے خاندان تو سوٹ کر دیا کہ بچے کو دین کے رستے پر بھیجو یا اس بچے کو علم بنانے کی ذمہ داری لے لی اس کے اقراجات کی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا عجر اس کو عطا فرمائے گا ویسے آپ کو بھی عطا کرے گا اس کے عجر میں کمی نہیں ہوگی تیسرا فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا خیر کا کام کر دے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو کوئی بھی ایسا کام اللہ کو راضی کرنے والا خیر کا کام صدقہ جاریہ جس سے مغلوق فائدہ حاصل کرے لوگ استفادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جب کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے گا استفادہ کرے گا اللہ دنیا سے جانے والے کو بلدیہ دراجات دیتا چلا جائے گا